جیب میں نقدے سکھن ہے کچھ اگر زیس کی قدروں سے اس کی جانچ کر فکر بینہ ہے عمل کی رہبر برخ ہو جیسے گرد سے بیشتر فکر نیک اور نیک عدب درکار ہے رجیہ تب سوے عرب درکار ہے ہوں عرب کے حسن سے رازو نیاز چم کے شام کرت سے صبح حجاز گلے گلستان عجم سے چن لیا نو بہار ہندو ایرہ دیکھ لیا گرمیے سہرہ سے اب کچھ لطف لے دورہ جامع بادہ خرمہ چلے سر چھپا اب اس کی گرم آغوش میں تن کو اس کی لوگ کے جھوکے بھی ملیں مدتوں ریشم میں تو غلطا رہا خدرے خدر کا عادی ہو ذرا اقبال ان شیروں میں جو شائر ہیں ان سے کہہ رہے ہیں کہ اپنی سوچ کا انداز تبدیل کرو اپنی جو سوچ ہے اس پہ وار و فکر کرو اور اس سے ایسا کام لو اپنی سوچ سے اپنی پویٹری سے جو کہ قوم میں جذبہ پیدا کرے پیشن پیدا کرے یہ مایوسیوں والی شائری نہ کرو اور یقین والی شائری کرو ایسی شائری کرو جسے تمہارے قوم کے لوگوں کو میں یقین پیدا کرو دوسرے شیر میں کہہ رہے ہیں جو تیری فکر ہے اس میں ایسی باتیں بتا اپنی شائری میں جس سے عمل کریں لوگ اور اور بالکل اس چمک کی طرح جو بجلی کے گرجنے سے پہلے نمودار ہوتی ہے یعنی تو اپنی قوم کو راہ دکھا اور بہترین شائری کر اٹھا دینے والی شائری کر تیسرے شیر میں اللہ میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ تجھے اپنے شیروں میں اپنے عدب میں تجھے صحیح کرنا چاہیے تیری فکر صحیح نہیں ہے اور اس سلسلے میں تجھے عربوں کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور والی شائری تجھے اپنے دل میں عرب کی محبوبہ سے دل لگانا چاہیے تاکہ حجاز کی صبح کی کرنے جو ہے نا وہ شام سے پھوٹیں اور یہ جو تُو نے جو غیر اسلامی شائری اپنائی ہوئی ہے رونے دھونے والی اس سے تُو بچ اقبال کہہ رہے ہیں کہ تُو نے عجم کی شائری دیکھ لی ہے ایران کی ہندوستان کی اور اس کے باغ سے تو تُو نے پھول چن لی ہیں اور تُو نے ہند اور ایران کی تازہ بھار بھی دیکھی ہے اب تھوڑی دیر کے لیے ذرا سہرہ کی تپش کا بھی مزہ اٹھا پرانی شراب خجور سے بھی چک لے کچھ دیر کے لیے اپنا سر اس سہرہ کی گود میں رکھ دے یعنی عربوں سے دیکھ لے کچھ دیر کے لیے اپنے جسم اور اس کی اس کو تیز گرم ہوا کے حوالے کر دے اور تُو مدت سے جو ہے ریشمی لباس پہنا ہوا ہے اس میں تُو مست ہے آرام کی زندگی گزار آئے اب ذرا موٹے کھدر کے کپڑے پہننے کی بھی عادت ڈال لے جیب میں نقدے سخن تیری تھیلی میں جو شیر کی جو نقدی ہے جو شائری ہے زیس کی قدروں سے اس کو جاچ لے یعنی زندگی کی جو کسوٹی ہے اس پہ رگڑ اور تاکہ تجھے اصل اور یا کھوٹے ہونے کا پتا چلے فکر بی نا وہ خیال جو روشن ہو یا نورانی پہلو کو پیش نظر رکھے برک کہتے ہیں بجلی کی چمک رجیت کہتے ہیں واپسی ہو عربی لٹیچر کی طرف